جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2014 میں آئی ایک سلاشر مووی کے بارے میں جس کا نام ہے کلر باڈی کاؤنٹ فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں دو ٹینیجرز دکھائے جاتے ہیں جو کہ یہ گھرے جنگل کے بیچ کیمپ میں میک آؤٹ کر رہے تھے تب ہی ان کے بیچ کسی بات کو لے کر بہت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی ان دونوں کو باہر سے کچھ آواز آتی ہے جسے سن کے وہ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی وہاں پر اچانک ماسک پہنا ہوا ایک قاتل آتا ہے جو کہ ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی کافی ڈر جاتی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ترنت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ کلر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ کے وہ زمین پر گرا دیتا ہے جسے کی یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک چرچ دکھایا جاتا ہے جہاں کچھ کمیونٹی کے لوگ وہاں پر پریئر کر رہے ہوتے ہیں یہی پر ہم کیمی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی لڑکے کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور وہ لڑکی تھوڑی عجیب ہوتی ہے جو کی وہاں پر غلط اشارے کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر پکڑی جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکا کیمی کو چرچ کے سٹور روم میں ملتا ہے اور وہ دونوں ترنت وہیں پر میک آؤٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی چرچ کا سٹاپ انہیں پکڑ لیتا ہے کیونکہ چرچ میں وہ اتنی گندی حرکت کر رہے تھے یہ بات جب وہ کیمی کے پتا کو بتاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ کیمی کے بدلے پریشت سے معافی مانگتا ہے اس کی اس حرکت کے لئے پریشت کیمی کے فادر سے کہتا ہے کہ اسے کیمی کو ریہاب سنٹر میں بھیج دینا چاہیے کیونکہ اس کے مطابق اس کی لڑکی ایڈکٹیڈ ہے جو بینہ میک آؤٹ کے بلکل بھی نہیں رہ سکتی ہے تب ہی اتنی پیور جگہ پر بھی اسے میک آؤٹ کا سوجہ وہ اسے ایک ریہاب سنٹر ریکمینڈ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیوٹیفول سیویر ٹریٹمنٹ سنٹر اور اس میں کئی سارے ٹینیجرز جو کی ایڈکٹیڈ تھے وہ وہاں سے ٹریٹمنٹ کر کے باہر نکل چکے تھے اسی لئے اسے جس کرتے ہیں کیمی کو بھی انہیں وہیں پر بھیجنا چاہیے اور اسے ان کے اس کا پیتا راضی ہو جاتا ہے کیمی کو وہاں پر بھیجنے کے لئے لیکن کیمی وہاں پر بلکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کا پیتا اس سے کہتا ہے کہ اس کا ڈیسیزن فائنل ہے اور اسے وہاں پر جانا ہی ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اس کے بعد کیمی کو اس کا پیتا ریہاب سنٹر میں لے کر جاتا ہے جہاں انہیں دو بھائی بہن یوجین اور ٹونی ملتے ہیں جو کی ریہاب سنٹر کے مینجر تھے وہ دونوں انہیں کیمپس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ٹینجرز کو چنا جاتا ہے اور انہیں الگ الگ اور ساتھ میں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ فیزیکل سیڈکشن کے پرتی اپنی سوچ کو بدل سکے کیمی فائدر جب جانے لگتے ہیں تو کیمیوں ان سے لڑائی کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ جگہ اسے بلکل ہی پسند نہیں آ رہی تھی کیمی کا بھی ترنت اس کے فون کو زبط کر لیتا ہے اور اسے وہاں پر کمپلیٹلی آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کیمی اس کیامپ میں باقی لڑکیوں سے ملتی ہے اور ایک دن کیمی جب چیپل میں پریے کر رہی ہوتی ہے اسے وہاں پر ٹونی ملتا ہے جو کی بائی بل پڑھنے کے ٹائم اس سے لڑنے لگتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت ہی فرسٹریٹ ہو چکی تھی اور وہ ٹونی سے لڑ رہی تھی اس کے بعد ہمیں اہلی نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو ہی کیمی کو ایک کہانی بتاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ سالوں پہلے ایک سترے سال کا پریشٹ پاگل ہو گیا تھا جیسے سینٹر کے سبھی لوگوں کو بڑی بے رہمی سے مار ڈالا تھا اور انہیں مارنے کے بعد وہ پاس کے ہی جنگل میں گائی اپ ہو گیا تھا اور آج تک اس کرائم کے لئے اسے سزا نہیں دی گئی ہے کیونکہ وہ انہیں ملا ہی نہیں ہے جسے ان کے کیمی اس پریشٹ کا مزاک اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ پریشٹ آج بھی جنگل میں زندہ ہے تو بیس سال بڑا ہو گیا ہوگا اور شاید اب اس میں طاقت نہیں بچی ہوگی انسانوں کو مارنے کی اسی لئے اگر وہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ اسے پراست کر دے گی اسی رات کیمی اور اس کی روم میٹ وائٹ اپنے ہوسٹل سے باہر نکل کے کچھ رولز توڑنے لگتی ہیں سب سے پہلے وہ سیل فونز ڈھوننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن انہیں جب سیل فون نہیں ملتا تو رات میں وہ جنگل کی طرف نکل جاتی ہیں جب وہ آگے بڑھتی ہیں تو انہیں ٹانی اور یوجین نظر آتے ہیں جو کی ریلیشنشپ میں تھے اور اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ جنگل میں روب اور مییا کو دیکھتے ہیں جو کی میک آؤٹ کر رہے تھے تھوڑی دل بعد مییا وہاں سے ترنچ چلی جاتی ہے وائٹ کہتی ہے کہ اس کا من یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے اسی لئے وہ اسے واپس روم میں چلے جانا چاہیے لیکن کیمی وہی پر رکتی ہے اور روب کو دیکھنے لگتی ہے لیکن تبھی وہاں پر وہ ماسک پہنا ہوا کاتل آ جاتا ہے جو کی روب کو جان سے مار ڈالتا ہے اور کیمی جو بھی دیکھتی ہے تو وہ بہت زارہ ڈڑ جاتی ہے اور زور سے چلاتی ہے اور اکیلر اسے چلاتے ہوئے سن لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیمی جب اپنے ہوسٹل میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کاتل نے اس کا پیچھا کرنا بند کر دیا ہے کیمی ترنت یوجین اور ٹونی کے پاس جاتی ہے اور اسے اس بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ دونوں اس کی بات پر وشواج بلکل نہیں کرتے کیمی انہیں بتاتی ہے کہ میہ بھی وہیں پر تھی اور اگر انہیں ایک ہی نہیں آ رہا ہے تو وہ میہ سے پوچھ سکتے ہیں جب وہ دونوں میہ سے پوچھتے ہیں تو میہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی یہ ہی اور وہ سچ بتاتی تو اسے میک آؤٹ کرنے کے لیے سجا بھی مل سکتی تھی اس کے بعد کیمی ٹومی اور یوجین کو اس جگہ پر لے کر جاتی ہے لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہ دیکھ کر کیمی حیران جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر وہ لاش اچانک سے گائب کیسے ہو گئی اگلی صبح سبھی لڑکیاں لڑکوں کے ونگ میں جھاکتی ہیں جہاں پر وہ سبھی نہاں رہے تھے لیکن یوجین انہیں پکڑ لیتا ہے اور اسی دوران وہ سبھی لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے وائٹ کیمی کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ سیف ہیں کیونکہ ان کا جو پورا کیمپ ہے اس میں الیکٹرک فینسنگ لگی ہوئی ہے یعنی جو کوئی بھی اس کو ٹچ کرے گا وہ شوق سے مر جائے گا اس کے بعد وہ اسے سٹور روم میں لے کر جاتی ہے جہاں ڈینیل کرس اور ٹو بھی ان کے ساتھ آئیسو لیٹ روم میں پہنچتے ہیں کیمی ان سب کو اس کلر کے بارے ہیں بتاتی ہے کہ کیسے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا لیکن وہ سبھی اس کی بات پر بلکل بھی وشواش نہیں کرتے تب ہی ٹونی ان سب کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور وہ تورانت ان سب کو سزا دینا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ رول بریک کیا تھا اسی دوران وائٹ کو چوٹ لگ جاتی ہے اور کیمی کو اس سے کافی برا لگتا ہے اسی لئے وہ سارا دوش اپنے اوپر لے لیتی ہے تاکہ اس کے دوستوں سزا نہ ملے اور صرف اکیلے ہی اسے سزا ملے سزا کے طور پر اسے ایک پتھر پر گھٹنے کے بل بیٹھنا پڑتا ہے اور باقی لوگوں کو چیپل کی صفائی میں لگایا جاتا ہے جو سبھی لوگ اپنا کام ختم کر کے نکل جاتے ہیں تو ٹونی وہیں پر رک جاتا ہے لیکن تبھی اچانک وہاں پر ماسک پہنا کلار آ جاتا ہے جو کہ اسے جان سے مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم کیمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بھی گارڈن میں ہی اپنی سزا کو پورا کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران اسے ہیلوشنیشن ہونے لگتا ہے اس میں اسے کچھ ماسک پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور وہ ماسک ٹھیک ویسے ہی تھے جیسے وہ کلر پہنا تھا اسے اس کی ماں بھی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر کیمی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے گھلے لگنے لگ جاتی ہے لیکن جب وہ ہوش میں آتی ہے تو اسے بدا چلتا ہے کہ یہ اس کا ہیلوشنیشن ہے اور اس نے ٹانی کو اپنی ماں سمجھ کے گھلے لگا لیا تھا ایتھر کرس بھی آلی سے لوکر روم میں ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ انٹی میٹ ہونے لگتا ہے ٹینو کلر پھر سے وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ کرس کو جان سے مار ڈالتا ہے ہیلوشنل ہو پہ کیمی جب وہاں پر آتی ہے تو اسے کرس کی لاش نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ سبھی لوگوں کو اس بارے میں بتاتی ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر وشواش نہیں ہوتا اور وہ سبھی پلان بناتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا کچھ زیر بعد ٹانی اور یوجین ان کے پاس آتے ہیں جو کہ انہیں بتاتے ہیں کہ ان سبھی کے پیرنٹس کل شام تک آ جائیں گے جو کہ انہیں یہاں سے واپس لے جائیں گے اس کے بعد کیمی یوجین سے کہتی ہے کہ اسے اسے پرسنل کچھ بات کرنی ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے ادھر بری بوائٹ پہ حملہ کر دیتی ہے تاکہ وہ سبھی یوجین کے پاس رکھی ہوئی چاویاں چورا سکے اور وہاں سے بھاگ سکے وہ اسے درہو سے فسا لیتے ہیں اور اس کی چاوی چورانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کیمی اور ڈینی وہ اس چاوی سے ٹانی کے روم کو کھولتے ہیں جہاں انہیں لینڈ لائن فون دیکھتا ہے اسی کارنے سے وہ سیل فونس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ڈینی کو سیل فون ملتا ہے لیکن وہ جلی ہوئی حالت میں تھا یعنی کہ ان لوگوں نے ان کے سیل فونس کو جلا دیا تھا کہ ہم یہ دیکھ کر کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے فون میں اس کی مری ہوئی ماں کی فوٹوز تھی کیونکہ اس کی آخری نشانی تھی اور وہ اسے کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہتی تھی لین فون جلنے کی وجہ سے اس کی ساری میموریز چلی گئی تھی تب ہی ان دولوں کو وہاں پر کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ ٹونی اور یوجین وہاں پر آ رہی ہیں ٹونی اور یوجین کسی بات کو لے کر بحث کرنے لگتے ہیں جہاں ٹونی یوجین سے کہتی ہے کہ وہ سبھی بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی طرح کے خطرے میں ہیں اور ان کی جان کسی بھی وقت جا سکتی ہے لین یوجین اس سے کہتا ہے کہ انہیں بچوں کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہیے اس کے بعد اسی رات ٹونی سبھی کو آخری بار دینر پہ انوائٹ کرتی ہے اور اس دینر کے سب میں ہمیں زندہ بچے ہوئے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بری کھانا سٹارٹ کرتی ہے تو کچھ دیل میں اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور وہ وامٹ کرنے لگتی ہے جب وہ اپنے وامٹ پہ دیکھتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی جیب بھی کٹ کے باہر آ گئی ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈڑ جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ شاید کھانے کے اندر کچھ ملایا ہوا ہے اسی لئے وہ سبھی ٹونی پر بلیم ڈالنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ ٹونی ہی وہ مانشٹ کلر ہے جو کہ ان سب کو مارنا چاہتی ہے اسی لئے وہ سبھی اس پر بلیم ڈال رہے تھے کیمی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ سبھی کو اتنی بیرہمی سے کیوں مار رہی ہے تو ٹونی اس سے کہتی ہے کہ یہ سوال وہ بھگوان سے پوچھے کیونکہ وہ بھگوان ہی ہے جو کہ ان کے پاپوں کی انہیں سزا دے رہا ہے اس لئے ان کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ ترنت وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہ ترنت بھاگ کے فورسٹ کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قاتل بھی وہی پہ موجود ہے جو کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ سبھی ابھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ قاتل ہے کون اور ماس کے پیچھے اس کا اصلی چہرہ کیا ہے جو میاں وہاں پہ بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ قاتل اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کا اگلا شکار بن جاتی ہے وہ قاتل اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بیرہمی سے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وائٹ کیمی اور ڈینی اب تینوں جنگل میں بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے وہ ماسٹ کلر آ جاتا ہے اور وہ ڈینی کو پکڑ کے وائٹ اور کیمی کے سامنے ہی اسے ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وائٹ اور کیمی کافی ڈر جاتے ہیں اور وہ دونوں واپس ریہیب کی طرف بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ کیمی جانتی تھی کہ وہ وہاں تک ان کا پیچھا نہیں کرے گا جب وہ دونوں واپے پہنچتی ہیں تو کیمی بہت زیادہ ڈر گئی تھی جس کی وائے سے وہ وائٹ کے بہت زیادہ قریب ہونے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی گوڈ کے خلاف نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی ان کا انادر کیا ہے اس کی بوڈی وہ مانگتی تھی اور وہ ڈیسپیلٹ ہو کے انٹی میٹ ہوتی تھی اس نے یہ بات اپنے فادر کو یہ بتائی تھی لیکن اس کے فادر اس کی بات نہیں سمجھ پائے اور اس کا ماننا ہے کہ اس نے کوئی بھی پاپ نہیں کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ اور کیمی نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا تھا تب ہی وہاں پر مارشٹ کلر آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اسے دوران کیمی وہاں سے ترنت بیسمنٹ میں گر جاتی ہے اور وہاں کا دروازہ بھی لوگ ہو جاتا ہے جس سے وہ کلر وائٹ پر حملہ کر دیتا ہے کیمی جب اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بیسمنٹ میں فز گئی ہے اور اس کے اندر اسے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں اسے وہاں پر ایک نقشہ ملتا ہے جس میں کمپاؤنڈ کے بارے میں بتایا گیا تھا اور وہ وہاں پر کچھ پچرز بھی دیکھ پاتی ہے لیکن وہاں پر رہ رہے لوگوں کی تھی اور اس میں وہ بھی موجود تھی اور ان سب کے چہروں کے اوپر ریڈ کلر کا کروس لگا ہوا تھا جو کی شاید یہ درشادہ ہے کہ وہ قاتل اپنے شکاروں کو ویلے مارک کرتا تھا اور اس کے بعد وہ انہیں مارتا تھا اس کے بعد کیمی کو وہاں پر ایک ٹیلی ویجن نظر آتی ہے اور وہ جب ویڈیو کو پلے کرتی ہے تو وہاں پر وہ کئی سارے لوگوں کے پیرنٹس کو دیکھ پاتی ہے جو کی ٹونی اور یوین کو ہر طرح کی چھوٹ دے رہے تھے کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا مین موٹیف تھا ان کے بچوں کے ٹریٹمنٹ تاکہ وہ اس ایڈکشن سے باہر نکل سکے اس ویڈیو میں کیمی کے فادر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی کنسنٹ ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ دیکھ کر کیمی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیدا کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہی اسے نہیں سمجھ پا رہے تھے اس کے بعد کیمی سیچٹی فوٹیج دیکھتی ہے جہاں پہ وہ اس کلر کو دیکھ پاتی ہے جو کی وائٹ کو مارنے کے لئے اس کا پیچھا کر رہا تھا یہ دیکھ کر وہ ترند اوپر جاتی ہے وائٹ کو بچانے کے لئے لیکن دبھی اس کے سامنے دھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اس کلر کی طرح ہی ماسک بہنے ہوئے تھے کیمی جب ایک ایک کر کے ان سب کے ماسک اتارتی ہے تو سب سے پہلے اسے ٹونی کا بھائی نظر آتا ہے اور لاش والے ماسک کو جب وہ انکور کرتی ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ چونک جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں وہ اس کا فادر ہی تھا کیونکہ زور سے اسے ایک تماشا مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح بنے لیکن وہ اس ایڈکشن سے جڑی ہوئی ہے یعنی کہ وہ اپنی ماں کی طرح ہی بن گئی ہے وہاں اور بھی لوگ تھے جو کی ماسک پہنے ہوئے تھے اور دو لوگ جس میں سے ایک ٹونی تھی وہ اپنا ماسک اتارتی ہے اور اس بات سے یوجین بھی کافی زیادہ انجان تھا وہ ٹونی کو ایسا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں لاشٹ والے ماسک پہنے ہوئے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی وہاں پر کھڑی ہوئی ٹونی کے گلے پر ایک ہتیار سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے ٹونی کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے مطابق اس نے بہت زیادہ پاپ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی ریلیشنشپ میں تھی اور یہی کاران تھا کہ اس قاتل نے اسے بھی جان سے مار دیا تھا اس کے بعد وہ آدمی کیمی پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اسی طرح کیمی بہت ہی بہادری سے اس سے لڑتی ہے اور سب کے سامنے اس کا چہرہ ریویل کر دیتی ہے اور سبھی کو پتا چلتا ہے کہ وہ ماسک مین کوئی اور نہیں بلکہ چرچ کا وہی پریشت تھا جس نے کیمی کو اس ریہاب میں بھیجنے کے لیے اس کے فادر سے کہا تھا اس کے بعد وہ پریشت کیمی کے فادر سے کہتا ہے کہ اگر اسے کیمی کی باڈی کو شد کرنا ہے تو کیمی کو مرنا پڑے گا تب ہی اس کی سول پوری طرح کلین ہو پائے گی اور اوپر جا کر بھگوان بھی اس کی سول کو ایکسپٹ کریں گے کیمی نے اتنا سارا پاپ کیا ہے اسی وجہ سے اس کی جگہ ہیل میں ہے ٹھیک ویسی جیسے اس کی ماں ہیل میں گئی ہے وہ بھی ہیل میں ہی جائے گی یہ سنگی کیمی کا پتہ چرچ کی بات سے پریریت ہو جاتا ہے اور وہ کیمی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن جب وہ کیمی کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ رو رہی ہے اور وہ اسے نہیں مار پاتا وہ ترانت اپنے آپ کو ہی اس چاکو سے سٹیاب کر لیتا ہے تاکہ وہ ہی مر جائے پریشت کے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے کسی طرح کیمی کو مارنا تھا اسی لئے وہ خود ہی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے انگی سے طرح وہ اسے وہاں سے دور کر دیتی ہے اور اپنے فادر کو دیکھنے لگتی ہے لیکن وہ پریشت پھر بھی اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور کیمی کسی طرح روکتی ہے اور چاکو کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے لیکن وہ پریشت اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ دبا کر اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی پیشے سے وائٹ آ جاتی ہے جو کی پریشت پر حملہ کر دیتی ہے اور کیمی کو آزاد کرتی ہے اس کے بعد پریشت وائٹ سے کہتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے نرک میں جائے گی لیکن تب ہی کیمی اس پریشت کو آگے سے جلا دیتی ہے اور جلنے ایک حارن وہ پریشت وہیں پر مارا جاتا ہے اس کے بعد مووی کے اینڈ میں ہمیں مووی کا پہلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے جنگل میں وہ ماسٹ کلر مارنے ہی والا تھا اور رڑکی نیچے گیری ہوئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر کیمی اور اس کے بچے ہوئے ساتھ ہی آ جاتے ہیں جو کی اپنے آپ کو ہارس آف بی بی لون کہتے ہیں اور اس مارس کلر پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی یعنی کیمی اور اس کے ساتھ ہی سروائیورز تھے اور ان کا ماننا تھا کہ انہوں نے کوئی بھی پاپ نہیں کیا ہے اسی لئے ان لوگوں نے اپنا ہی ایک گروپ بنا لیا تھا تاکہ وہ اس پریشٹ کی منٹالیٹی کے لوگوں کو ختم کر سکے اور جو ماسوم لوگ ہیں ان کی جان بچا سکے پریشٹ کا یہ ماننا تھا کہ شادی سے پہلے اگر کوئی انٹیمیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی غلط کام ہے اور اسی لئے پریشٹ ان بچوں کو سبق سکھانے کے لئے انہیں جان سے مارتا تھا تاکہ ان کی سول دو بیشور کے پاس جائے تو وہ پویتر ہو کر جائے ایسے بچوں کو پریشٹ اپنے اس ریہاب میں بھیجتا تھا جہاں پر ان بچوں کو رکھا جاتا تھا اور وہ ایک ایک کر کے انہیں ماسک پہن کے مارتا تھا لیکن کیمی نے اس کا چہرہ سب کے سامنے ریویل کر دیا تھا جیسی ویعی سے وہ اپنی سوچ لوگوں پر تھوپتا تھا اور اس کے ماتا پتا کو کنونس کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سبق سکھانے کے لئے انہیں جان سے مار ڈالیں اسی کارن کی وجہ سے کیمی کا پتا بھی راضی ہوا تھا اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجنے کے لئے لیکنانت میں جب اس نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ درد سے رو رہی ہے دونوں نے اسے نہیں مارا بلکہ اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا یہ اس کے مطابق وہ بھی اتنا ہی پاپی تھا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر اتیچار کیا تھا پریشٹ بھی مارا گیا لیکن اس کی جو منٹالیٹی تھی وہ لوگوں میں رہی اور جب تک اس کی سوچ لوگوں میں رہے گی وہ مارشٹ کلر زندہ ہوتا رہے گا اسی لئے کیمی اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروپ بنایا اور وہ اس کا ویرود کرنے لگے اور وہ انوچنٹ لوگوں کو ان سے بچاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ مووی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لئے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند